بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر چارپائی دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں چارپائی دیکھنے کی تقریباً دس مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں چارپائی دیکھنا ٹوٹی ہوئی چارپائی دیکھنا خواب میں چارپائی پر بیٹھنا خواب میں چارپائی اٹھانا چارپائی بنانا خواب میں چارپائی خریدنا بیچنا اور چارپائی ملنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشس خواب کے اندر چارپائی دیکھتا ہے تو خواب میں چارپائی دیکھنا ان چیزوں کی علامت ہے جن سے انسان خوش ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی عزت ہوتی ہے اگر کشس خواب کے اندر بغیر بستر والی چارپائی پر بیٹھتا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر موت سے بیان کی گئی ہے یا پھر یہ خواب دیکھنے والا شخص سفر پر جائے گا اگر یہ خواب دیکھنے والا شخص بیمار ہے تو جلدی مر جائے گا اگر کشس خواب کے اندر ٹوٹی ہوئی چارپائی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اگر صاحب اقتدار ہے تو اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا یہ خواب دیکھنے والا اگر ملازم ہے یعنی جوب ہولڈر ہے تو اپنے باس کی نظروں میں گر جائے گا اسی طرح اس خواب دیکھنے والے کی بیوی نافرمان ہے تو یہ اس سے جدا ہوگا اس خواب دیکھنے والے کی بیوی اگر بیمار ہے تو اس کی بیوی کا انتقال ہوگا یہی خواب اگر عورت دیکھتی ہے یعنی خواب کے اندر عورت ٹوٹی ہوئی چارپائی دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والی عورت کا شوہر اگر بیمار ہے تو وہ مر جائے گا یا پھر اس کا شوہر کسی لمبے سفر پر جائے گا یا پھر اس خواب دیکھنے والی عورت کا شوہر اس کو چھوڑ دے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ چار پائی پر لیٹا ہے اور چار پائی زمین پر چل رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کشتی پر سوار ہوگا خواب کے اندر چار پائی دیکھنے کی تعبیر بیوی ملنے اور شادی ہونے سے بھی کی جاتی ہے یعنی اگر کشس خواب کے اندر چار پائی دیکھتا ہے اور وہ شخص غیر شادی شدہ ہے تو اس کی جلد شادی ہوگی اسی طرح کشس خواب کے اندر بستر والی چار پائی پر بیٹھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا عزت اور مقام بلند ہوگا اگر کشس خواب کے اندر اپنے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ کسی چار پائی پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہے گا اگر کوئی غیر شادی شدہ عورت یا لڑکی خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ وہ چار پائی اپنے گھر لے گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والی عورت کی جلد شادی ہوگی اگر کشت خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ چار پائی پر لیٹا ہوا ہے اور چار پائی اٹھا لی گئی ہے اور وہ بدستور چار پائی پر لیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر بیمار ہے تو شفایاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو بائے سے رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ